اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک تو میر چینل تو آج بہت زیادہ فاغ ہے اتنی شدید تھند ہے اور میں نے بزار بھی جانا ہے اب میں سوچ رہیوں کہ میں کیا کروں آپی کو میں نے بولا ہے اس نے کہا کہ بھئی میں تو بھی رزائی سے نہیں نکل سکتی بہت تھند ہے تو تم ہی پاگل ہو لیکن اب جانا ہے کیونکہ ساتھ کی کچھ چیزیں رہتی ہیں تو بولیں نہیں تو ابھی جو ہے نا ناشتہ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں ساتھ کی چیزیں تو میں نے لینی ہے ظاہر تو جاتی ہوں جا کے لیے آتی ہوں تھند تو بہت شدید ہے یہاں پہ اصل میں شہر میں پھر بھی کم ہے باہر جو ہے حسن بتا رہے ہیں وہ گاؤں میں اتنی شدید دھند ہے اور کچھ نظر نہیں آرہا اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیار کریں بہت تھند ہے بہت شدید تھند ہے موسیقی جو ہے نا جلدی میں تیار ہو کے جاتے ہیں تو چیزیں ساری نا ادھر ادھر پھینکے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پھر ان کے سلیپ ہے لوش انساروں کو جیسے بکڑا پڑا ہے تو وہ یہ سارے چیزیں سیٹ کرتی ہیں لیکن یہ شکر ہے کہ وہ مجھے نہیں اٹھاتے خود ہی جو ہے نا تیار ہو کے چلے جاتے ہیں اصل میں ان کے کپڑے بغیرے سب کچھ ہینگ ہوتا ہے سوک سب کچھ میں پورا کر کے رکھتی ہوں تو وہ بس پہنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو باقی یہ چیزیں تھوڑی بہت ادھر ادھر کرتے ہیں اور وہ نا پھر میں سیٹ کر دیتی ہوں اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ابھی میں نے آپی کو دوبارہ بھی کہا ہے میں نے کہا یار چلو لے آتے ہیں چیزیں تو جو ہے نا آگے سے غصے والے مجھے سٹکرز بھیج رہی ہے کہ اتنی تھنڈ میں مجھے کہہ رہی ہو تو اب میں جاتی ہوں پہلے اس کے گھر جاؤں گی نا اور وہاں سے پھر اسے نکالنا آسان ہوگا تو جا کے جو ہے نا میں اس کو اٹھاتی ہوں اور لے کے چلتی ہوں پھر واپس آ کے آپ سے ملتے ہیں آپ کو دکھاؤں گی کہ ساتھ کی ویسے میں نے نا وہ لائٹس جو ہیں لیڈی اس کے الفی بیٹس تھے اس کا ایشو ہے کہ وہ جو آن لائن میں ہوئے وہ آ نہیں رہے تو میں نے کہا یہاں سے دوبارہ پتہ کرتے ہیں جا کے یہاں پہ میں رومی کا جو ہے ایک بوائل کرنے لگی ہوں میں نے کہا اس کو جلدی جلدی ایک دے دیتی ہوں پھر نہ وہ ہوتا ہے کہ نہ اگر میں نہ دو نہ تو پھر وہ کسی اور سے لیتا ہی نہیں ہے تو میں اس کو جلدی سے ایگو جو ہے اس کا وہ بنا کے دیتی ہوں بوائل کر کے اور پھر نہ میں رومی جائیں گے ویسے میرا ارادہ ہے کہ رومی نہ جائیں لیکن اس نے پھر جانا ہے ساتھ اس کو پھر ادھر قزنز کے ساتھ چھوڑ دوں گی اور میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی تو جلدی سے نہ رومی کا ایک بوائل کر لیتے ہیں میں نے سوچا اپنا اور موسا کا بھی بوائل کر لیتی ہوں تو یہاں پہ ایک بوائل ہو رہے ہیں اور میں تب تک یہ واشنگ مشین نکال لیتی ہوں باہر بچاری ہلپر کپڑے واش کر رہی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں نے اسے کہا یہ روز ہی ہونی ہے تو میں کپڑے زیادہ ہو جائیں گے تو میں نے کہا چلو واشنگ مشین نکال لیتی ہوں ڈرائر میں ڈرائر کر کے جلدی کام ہمارا آسان ہو جائے گا اب یہ جلدی سے نکال لیتی ہوں میں نے ابھی اس کو سٹور ٹائپ بنایا اس میں میری چار پائیاں رکھی ہوئی ہیں گھر جیسے ہی بنے گا چار پائیاں وہاں پر موب ہو جائیں گی تو پھر یہ بچوں کا روم ہم سیٹ کر لیں گے یہاں میں بچوں کی بھی چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں نے اپنی چار پائیاں بھی سیٹ کی ہوئی ہیں تو یہ ساتھ کی چیزیں میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جو بزار سے لے آتی ہوں ادھر ہی رکھ دیتی ہوں تو یہ نہ بائی لے جاتی ہوں اب جلدی سے تاکہ نہ اس کی بھی بیچاری کے ہلپ ہو جائے گی سردیوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کپڑے جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہوتے اتنے مطلب کی چار چاہ پانچ پہنچ دن آپ کے لگ جاتے ہیں تو یہ سپینر کا یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ جو ہے ہیلپ ہو جاتی ہے ادھر ہمارے ایک جو ہے وہ بھی بوائل ہو گئے میں نے یہ رومی کا جو ہے وہ موسیٰ کا بلکہ پہلے کر لیا ہے کیونکہ موسیٰ ہاف بوائل لیتا ہے رومی اور مینہ فل بوائل لیتے ہیں تو موسیٰ کا میں پہلے نکال لوں گے اور اس کے بعد اپنا رومی کا رکھ دوں گے وہ بچوں کو جلدی سے ایک دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا میں اور رومی چلتے ہوتا ہے صبح صبح ساتھ میں دونوں کو ہنیمی دے دیتی ہوں اور ایک بھی دے دیتی ہوں پھر یہ ہے کہ دونوں صحیح رہتے ہیں رومی تو ماشاءاللہ ویسے بھی ٹھیک رہتا ہے موسیٰ اس کو تھن لگ جاتی ہے تھوڑی سی بھی ہو تو موسیٰ کو آج کل بلکل کور کیا ہوئے بلکل باہر بھی نہیں نکالتے تو ایک بھی لے لیتا ہے اور تھوڑا سا ہنی بھی اس کو دے دیتی ہوں اب موسیٰ کو ایک دے آتی ہوں اور اپنا اور رومی کا اندر بوائل کرنے کے لیے رکھ لیتی ہوں سردیوں میں خاص طور پر بہت مشکل ہوتا ہے رومی کا یہ ہے وہ تھوڑا بڑا ہے وہ پھر کیپ نہیں لیتا بار بار نیچے چلا جاتا ہے گیریج میں ایسے کیپ کے بغیر پھر اس کو اندر لے آتے ہیں وہ دوبارہ باہر چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر بچے بیمار ہوتے ہیں ایسے تو بہت زیادہ جو ہے نا سارا دن جائی ڈیوٹی لگی رہتی ہے رومی وہ جو موسیٰ اور سادھ ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہیں وہ چلو ابھی ہمارے ہاتھوں نے آتے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں ان کا ایسے نہیں ہوتا ہے رومی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں اتنا مطلب کہ بیچاری ہیلپرز بھی پیچھے باتے ہیں ہمیں خود بھی اور پھر بھی نا وہ نظر بچا کے چلا جاتا ہے باہر یہاں پہ موسیٰ کا ایک جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے تو اس کا میں جلدی سے دے آتی ہوں اور پھر رومی کو بھی دے دوں ہی جلدی 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 یہاں پہ نیا رومی جو ہواپی کی طرف جا رہے ہیں ابھی بھی موسم جو ہے نا وہ ویسے ہی ہے دوپ ہونجے لگتے ہیں آج نہیں نکل نہیں تو بہت تھل ہے باہر نکلے ہیں تو آپ زیادہ چھنڈ لگ رہی ہیں گھر میں تو چلو ہیٹر پہ گھراتا آنا تو اس لیے یہ پتہ لگ رہا تھا لیکن نکل نہیں ہمارا اصل میں پوشن اوپر والے میں اٹھانڈ ہوتی بہت زیادہ گرمیوں میں گرمی زیادہ سردیوں میں سردی زیادہ اچھا جی بزار سے ہم واپس آگئے یہ میرا نے ایک پرسل آئے پڑا تھا آنٹی نے ابھی مجھے دیا ہے تو یہ میں نے فریم مگوایا تھا نیو گھر کے لئے مجھے اچھا لگا تھا دراز پہ میں نے آرڈر کیا تھا تو یہ نا ایک ٹری ٹرائپ بنا ہوا ہے کافی اچھا سا فریم ہے اس میں فوٹوز لگائیں گے تو یہ جو نا میں نے نیو گھر کی شاپنگ جو نا تھوڑی بہت سٹارٹ کرتی بھی ہے تو وہاں پہ نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی لگیں گے یہ میں ساتھ کے لئے بہت سے بے بھی لے کے آئی تھی یہ ایک پتہ نہیں سٹکر سا رہے کہ یہ اس کے لئے میں کہا تھا ہم کے اکارڈنگ کچھ بھی مجھے مل جانا تو میں پھر چھوٹی نہیں ہوں اور یہ نا میں مٹ پوٹس لے کے آئی تھی یہ میں کب سے ڈون رہی تھی یہ ہینگنگ والے مجھے اتنی اچھے لگتے ہیں تو یہ مجھے آج شکر ہے مل گئے تھے اور پھر نا میں نے جلدی جلدی یہ دو لے لیے میں نے کہا کہ نا یہ اب بائر جو ہے ٹریس پہ میں نے وہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے والے دونوں گھروں میں لگی ہوئی ہے اور میں تب سے لگی ہوئی ہوں کہ مجھے بھی مل جائے تو آج میں ایسے گئی ہوں ڈیکور والی شاپ پہ تو مجھے وہاں پہ مل گئے تھے تو یہ دو میں نے یہاں کے لیے لیے پہر لی ہے اور نہ اب گاؤں والے گھر کے لیے بھی انشاءاللہ لیں گے وہاں پہ بھی پھر لگائیں گے اور بس یہی تھا اور ایلی ڈی لائٹس نے پتہ کی ہے وہ ملی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہ ہم آپ کو مغوا کے دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ملتی ہیں کے نہیں کیونکہ آن لائن جو آرڈر کیوئی تھی وہاں نہیں رہی تو اس لیے مجھے پرشانی ہو رہی ہے تو میں نے کہا یہاں سے بھی پتہ کرتی ہوں یہاں میں نے پورا بزار جو اینا میں گھوم کیا ہی لیکن مجھے نہیں ملی یہاں پہ میں نے سوچا میں ابھی یہ ہینکر لیتی ہوں تو یہ میں اب بائی لے کے جا رہی ہوں اور وہاں پہ نہ ٹیریز پہ ہینکر کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ ایک جہے دکھیں ہم نے لگا لیا یہ کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اب جلدی سے دوسرا لگاتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیئے اتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہمارا بھی ٹیریز اچھا لگے گا تو اسی کے ساتھ آج کے بھی لاغ اینڈ کرتی ہوں آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں ہنگنگ پوٹس تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر